مسلم لیگ نون کا پنجاب اسمبلی کے جلاس کا مکمل بائیکوٹ کرنے کا فیصلہ لگی ارکان کی بہالی تک جلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی اس حوالے سے مزید افصالات جانے گے دانیال راٹھور سے جی دانیال اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چھے ارکان کی بہالی تک پنجاب اسمبلی کے بجڑ جلاس کے اندر شریک نہیں ہوا جائے گا اور اس بات کی بقائدہ فیصلہ اپوزیشن لیڈر پنجاب حمدہ شباہ شریف نے کیا ہے تمام ارکان اس وقت اسمبلی آہاتے میں موجود ہیں اسمبلی کی پہلے روایات یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی کو ارکان کو یا رکن کو موطل کر دیا جاتا تھا تو وہ اسمبلی کے اندر تو داخل ہوتا تھا مگر ایوان کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی مگر اس وقت اسمبلی کے باہر ہی جو مسلم لیگ نون کے چھے ارکان ان کو روک دیا گیا ہے اس کے پیش نظر احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون نے یہی فیصلہ کیا کہ یہی پر باہر احتجاج کیا جائے گا اسمبلی دوان کے اندر بھی داخل نہیں ہوا جائے گا اور اسمبلی بیلڈنگ کے اندر بھی داخل نہیں ہوا جائے گا جب تک ارکان کو بحال نہیں کیا جائے گا اسی طرح احتجاج جاری رہے گا ٹھیک ہے جب تک ارکان کو بحال نہیں کیا جائے گا اسی طرح احتجاج جاری رہے گا بہت شکریہ دانیال راٹھور آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے